اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت کتاب کا مطالعہ جاری ہے وہ ہے زندگانی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور یہاں ہم صفحہ نمبر فارٹی فائف تک پہنچ چکے تھے اور یہاں اس کی ہم نے ایک دو لائنہ ہی مطالعہ کی اور آگے موضوع ہے دعاوں کو قبول کرانے والے چمکتے ہوئے چہرے اسقف نجران نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مذکورہ حالت میں آتے دیکھا تو جماعت نصارہ سے کہنے لگا کہ تم لوگ اچھی درہ جان لوگ کہ یہ چمکتے ہوئے چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹائے تو یقیناً خدا ایسا ہی کرے گا لہٰذا اگر تم نے ان سے مباحلہ کیا تو یقیناً حلق ہو جاؤ گیا اور روئے زمین پر ایک نصرانی بھی باقی نہیں بچے گا اگلا موضوع ہے کہ نصارہ نے مباحلہ نہیں کیا نصارہ نے بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارز کی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آپ سے مباحلہ نہ کریں بلکہ آپ کو آپ کے دین پر رہنے دیں اور خود اپنے دین پر ثابت رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جب تمہاری یہ حالت ہے کہ تم نے مباحلہ سے روگردانی کی ہے تو پھر مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک رہو مگر انہوں نے یہ بات قبول نہ کی فرمایا پھر میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے کہا ہم میں عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر اگلا صفحہ ہے فورٹی سکس لہذا آپ نہ تو ہمیں جنگ کی بات سے خوف زدہ کریں اور نہ ہی ہمارے دین سے ہم کو پھیڑنے کی بات کریں بلکہ ہمارے ساتھ اس عہد پر مسالحت فرمائیں کہ ہر سال دو ہزار چادریں اور تیس لوہے کی زریں ہم آپ کے خدمت میں بطور جزیہ پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے مسالحت فرمائی اور اگلا موضوع ہے کہ آئے مباہلہ میں چند نکات یہ داستان مباہلہ کا خلاصہ تھا جو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اب مومنین کو چاہیے کہ اس واقعے کی جزیات میں غور و فکر فرمائیں تاکہ اہل بیت رسول کی فضیلت و مقام و منزلت آپ پر واضح ہو جائے خصوصا پروردگار عالم کی اس حکم پر اپنی توجہ کو مفضول فرمائیں کہ جس میں خالق دو جہاں نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ میدان مباہلہ میں اپنے ابنا و نساء و انفس کے ساتھ تشریف لائیے اگلا پیارگراف ہے کہ تمام مسلمان مفسرین و محدثین و مورخین کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نفس کی جگہ حضرت علیہ علیہ السلام کو ساتھ لائے تاکہ لوگوں کے علم ہو جائے کہ خاندان بنی حاشم اور صحابہ رسول میں نہ تو علیہ علیہ السلام کے سوا کوئی جان مصطفیٰ ہے اور نہ ہی کوئی ہم پلائی شان مرتضیٰ ہے علیہ السلام ہے اور اگلا پیارگراف کے اور اپنا کی جگہ حسن علیہ السلام کو ساتھ لائے تاکہ سب لوگ جان لیں کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں اور ان کے مثل کوئی بھی نہیں ہے صفحہ نمبر 47 اور نساء کی جگہ جناب زہرہ سلام علیہ السلام کو ساتھ لائے تاکہ آپ کی بیویوں اور حاشمیہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ تم کو ساتھ نہ لانا اس بات کا اعلان ہے کہ تم سے کوئی بھی رسول کے ساتھ جسمانی و فرزندی قرابت اور روحانی اعتصال اور باطنی اتحاد میں اس منزل پر فائز نہیں ہے جو مقام جناب زہرہ سلام علیہ علیہ کو حاصل ہے لہذا خدا کے نزدیک جو مقام جناب بطول علیہ السلام کا ہے اس میں دوسری کوئی خاتون شریک نہیں ہے ورنہ اسے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں جناب بطول علیہ السلام کے ساتھ لے آتے اگلا نموضو ہے کہ صیغہ جمع اور مصداق مفرد دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ابنا نساء اور انفس اس آئے مباہلہ میں جمع کی سیغیں ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے حضرت علیہ علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسنین شریفین کے اور کسی کو بھی ساتھ نہیں لائے کیونکہ یہی چار افراد عالمین میں مومنین اور مومنات کے ایمان و صدق کے خلاصہ اور مکمل اتمام تھے اور ان کا مقام وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصارہ پر لانت کے لیے ان چار معصوم افراد کے آمین کے بعد اور کسی کا احتیاج ہی نہیں تھا یہاں پہ اور پھر اگلا صفحہ ہے فورٹی ایٹ اور موضوع ہے کہ حیبت روحانی سے نصارہ کا خوف تو اہل بیت رسول کی عظمت اور جلالت کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نصارہ جو ساٹھ روز سے اپنی شجاعت اور دلیری پر نازن تھے ان بزرگ اور معصوم حسنیوں کو روحانی عظمت اور باطنی نورانیت اور حیبت الہی کی ایک جھلک بدات نہ کر سکے اور خوف کھانے لگے بلکہ کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر یہ پنجتن پاک علیہ السلام خدا سے چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا لہٰذا انہوں نے صداقت اور حقانیت پیغمبر اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے مباحلہ سے انکار کر دیا اگلا موضوع ہے کہ زمخشری اور فخر الدین راز کی باتیں فخر الدین رازی کی باتیں اس مقام پر آمہ کے بزرگ مفسر زمخشری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فضیلت اہل بیت الہم السلام کے لئے آئی مباحلہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط دلیل ہو ہی نہیں سکتی اور فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شیعہ کے پاس تمام صحابہ پر اہل بیت کی فضیلت کے لئے آئی مباحلہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اسی فضیلت کی بنیاد پر شیعہ حضرات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام گزشتہ نبیوں سے بھی افضل کہنے کے حق رکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 اور یہاں پہ موضوع ہے کہ دوسری سورہ حل عطا شان اہل بیت میں پہلی یہ سورہ آئی مباحلہ تھی اور اب یہ دوسری سورہ حل عطا ہے اس کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ امامیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تمام حضرات کو اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ دہر اہل بیت رسول علیہ السلام یعنی علیہ السلام وہ فاطمہ علیہ السلام اور حسن اور حسنین علیہ السلام کی شان میں رسالت امام صورہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس سورہ میں جتنی بھی آیات مدھے مدھو بشارات ہیں سب انہی مقدس ہستیوں کی شان میں ہیں اور جتنی بھی آیات زم اور وعدہ آزاب کے سلسلے میں ہیں سب انہی کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس سورہ کا سبب نزول جو ان بزرگواروں کے لیے ہے اس کا ہم آگے ذکر کریں گے اگلہ موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے سورہ میں شامل ہو سکتے ہیں جاننا چاہیے کہ سورہ کی آیات مدھے عام ہیں اور ہر مسلمان جو ان کی صفات مذکورہ کو اپنائے گا وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سبب نزول یہی مقدس ہستیاں ہیں اور اسی لیے اس سورہ کی آیات مدھے کی نسبت اہل بیت علیہ السلام کی طرف اولاں تو ذات ہے اور دوسرے لوگوں کی طرف نسبت اسی مناسبت سے ہے جس حد تک اور ثانیاں اہل بیت علیہ السلام کی طرف اس سورہ کی نسبت بل ارز بل ارز ہے با الفاظ دیگر اس سورہ کی آیات مدھا و بشارت کاملہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہیں اور دوسرے لوگوں میں اسی قدر ہوگی جس قدر ان میں اہل بیت علیہ السلام کی مذکورہ صفات پائی جاتی ہوں گی اور ہر کافر و فاسق میں جس قدر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی صفات پائی جاتی ہوں گی وہ اسی قدر اس سورے کے آیات زم اور تحدید میں دشمنان اہل بیت کا شریک ہوگا اور اس اور اسلاحن اور اسلاحن مقصوص نہیں ہے اسلاحن مقصوص نہیں ہے یہاں تائے میر خلط اسلاحن مقصوص نہیں ہے یہ بریکٹ میں ہے یہ صفحہ نمبر پچاس اور اگلا موضوع ناقلین شان نزول سورہ یعنی یہ سورہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے جو ناقلین شان نزول اس اس سورہ نزول اہل بیت کے بارے میں بزرگ علماء آمہ نے نقل کیا ہے کہ مثلا واحدی نے البسیط میں اور ابو اسحاق سالبی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور موقف بن احمد نے کتاب الفضائل میں اور زمخش نے کشاف میں اور اسماعیل حقی روح بیان میں یہ سارے ناقلین جنہوں نے اس کو نقل کیا اس کے شان نزول کو اور آگے موضوع ہے کہ بیماری حسنین علیہ السلام اور نظر علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام یہ ہے کہ سالبی نے اپنی تفسیر میں بسند متصل عبد الرحمن ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام بیمار ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ السلام اپنے حساب کے ساتھ ان دو آقا نزادوں کی آیادت کو ذشیف لائے تو امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ مناسب ہے کہ آپ ان دونوں شہزادوں کی شفایابی کے لئے منت مان لیں فرمان رسول سنتے ہی حضرت علی علی نے کہا کہ اگر ان دونوں بیٹوں کو شفا مل جائے تو میں تین دن روزے رکھوں گا جناب فاطمہ علی السلام اور آپ کی کنیز فضا ففٹی ون اور یہاں پر پھر اگلا موضوع ہے کہ شمون یہودی نے قرص لیا جب روزہ رکھنا چاہا تو آپ کے گھر میں کوئی چیز نہ تھی لہذا میر المومنین علی السلام شمون یہودی کے پاس گئے اور تین سیر جو اس سے بطور قرص لیے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس سے ان لے کر آئے جسے جناب بطول علیہ السلام نے کاتا اور اس کی حجرت تین سیر جو تھی یہودی نے اس بات کو قبول کیا اور جو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور حضرت علی علی نے ان دونوں چیزوں کو لے کر جناب زہرہ کے حوالے کر دیا اگلا موضوع مطابق منت پہلا روضہ رکھا اور جناب بطول نے جو پیس کر ایک سے راٹہ گوند کر اس کی پانچ روٹیاں پکائیں یعنی ہر ایک کے لیے ایک روٹی حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلام نماز مغرب پڑھ کر افتاری کے لیے گھتشیف لائے دسترخان بیش گیا جب سب افتار کرنے لگے تو دروازہ پر ایک مسکین روتے ہوئے کہا السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم تم پر میرا سلام ہو میں مسلمان مسلمانوں میں سے ایک مسکین آدمی ہوں مجھے تعام دیجئے خدا آپ کو تعام میں بحیش سطح فرمائے گا صفحہ نمبر 52 اور اگلا موضوع ہے کہ سب نے اپنا کھانا دے دیا بس حضرت علیہ 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 بھی حضرت علیہ 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 پڑے پھر اپنا توع مسکین کو دے دیا حسنین علیہ 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 دوسرے دن آپ سب نے روزہ رکھا اور حسب سابق جناب سیدہ سلام علیہ 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 نے افتاری کے لیے پانچ روٹیاں پکائیں اور نماز مغرب کے بعد جب افتار کرنے لگے تو دروازے پر یتیم نے آکر سلام کیا اور کہا کہ میں اولاد مہاجرین سے ایک یتیم ہوں اور میرا باپ یومی یومل عقبہ کے دن شہید ہو گیا تھا مجھے کھانا دیجئے خدا آپ کو جنت کا کھانا دے گا اگلا پیرگراف کے حضرت علی علیہ السلام نے یتیم پروری کی تعریف میں چند اشار پڑھے اور اپنے روٹی یتیم کو دے دی جناب بطول اور جناب حسنین اور جناب فضا نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی اپنی روٹی یتیم کے حوالے کر دی اور سب نے پانی سے افتاری کے علاوہ علاوہ عزی نہ کچھ کھایا نہ پیا یہ صفحہ نمبر 53 اور اگلا پیرگراف ہے کہ تیسرے دن آخری سیر آٹا کی پانچ روٹیاں جناب بطول نے پکائیں اور جناب اور نماز مغرب کے بعد وقت افتار دروازے پر ایک قیدی کی آواز بلند ہوئی کہ السلام علیکم یا اہلِ بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اہلِ بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر میرا سلام ہو مجھے قیدی بنایا گیا ہے مگر مجھے کھانا نہیں دیا جاتا لہذا آپ مجھے کھانا آتا فرمائیں اللہ تعالیٰ تعام جنت آپ کو آتا فرمائے گا سب نے اپنا اپنا تعام قیدی کو دے دیا اور تیسے دن بھی پانی ہی پر اکتفا کیا اگلا موضوع ہے کہ حسنین کا بوجہ بھوک مثل جوجہ کامپنا چوتھے دن جب آدائے نظر سے فارغ ہوئے تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں حسن علیہ السلام اور بائیں ہاتھ میں حسن علیہ السلام کو پکڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے جبکہ بھوک کی وجہ سے بچوں پر انتہائی درجہ کی کپاہٹ تاری تھی اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا ہے اب الحسن علیہ السلام علیہ السلام آپ کی حالت نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے ذرا چل کر دیکھوں تو صحیح میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کی کیا حالت ہے جب آپ جناب فاطمہ علیہ السلام کے قریب آئے تو آپ محراب میں نماز پڑھ رہی تھی جبکہ بھوک کی وجہ سے شکم پشت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آنکھیں اندر کی دھنسی ہوئی تھی حضور اکرم نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا کہ اے خدایہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوکے مر رہے ہیں امتو جبریل تو جبریل یہ یہ سورہ حلاتہ لے کر حاضر ہوئے اور اول سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائی انتہائی روایت تعلیمی یہ بریکٹ میں لکھا ہے انتہائی اور یہ صفحہ نمبر ہے اگلا موضوع ہے کہ قبولیت روزہ توام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دہر کی تلاوت کے بعد جب دیکھا کہ میری بیٹی میرے میری اہل بیت علیہ وسلم کا عمل بارگاہ رب العزت میں اس قدر مقبول ہوا ہے کہ خدا وند عالم نے سورہ حل اتا میں ان کو اپنے مدہ اور بشارت کا مستحق تھیرایا ہے تو بہت خوش ہوئے اور خندہ کیا اور خدا وند عالم کی حمد و سنہ کی اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور خندہ کرتے ہوئے شکر ادا کیا یہ تو شان نزول کی باتیں تھی اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ میں جن الفاظ کے ذریعے اہل بیت کی مدہ کی گئی ہے اور بشارت دی گئی ہے ان کا تذکرہ کیا جائے اگلا موضوع ہے نیکی اہل بیت کی تعریف یہ سورہ دہر کے آیت نمبر پانچ کا ترجمہ ہے کہ یقینا نیک لوگ اس پیالے میں سے ہیں اس پیالے میں سے پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی ابرار جمع ہیں بریہ بار کی جس کی جس کے معنی نیکوکار کے ہیں اور اس جملے میں پروردگار عالم نے اہل بیت کو اپنی مدہ کا مستحق قرار دیا ہے اور ان کو نیکوکاری کی تصدیق فرمائی ہے اور یہ یہ بریکٹ میں دیا گئے کو علی اور فاطمہ اور حسنین علیہ السلام پر اطلاق فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے کہ یہ نفوس مقدس خدا کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں برگزیدہ اور مکمل نیکوکار ہیں اور خدا کے پسندیدہ لوگوں میں سے افضل ہیں کیونکہ ابرار کا لفظاً مطلقاً انہی کی شان میں ہے کہ جس میں ان کا کوئی شریک نہیں اور ان کے علاوہ جتنے بشر انسان بھی نیک ہوں گے سب رتبہ میں ان کے ہمپلہ نہیں ہیں کیونکہ حقیقت میں مکمل اور اکمل یہی ہیں باقی جس قدر نیک ہوں گے اسی مناسبت سے مقام کے مستحق ہوں گے صفحہ نمبر 55 اور اگلا موضوع ہے کہ بہشت کا ہوش میں لانے والا شراب اور پھر آگے دیش یہ پوری سورہ جو بھی کمل ہوگی آیت اور آگے اس کا ہے کہ نیک اور نیکوکار ان کے لیے بہشت کے شراب سے پر وہ جام ہوگا جس میں دنیا کی طرح نہ تو مستی ہوگا اور نہ خمار اور بہوشی بلکہ اس شراب بہشت میں ہوش ہوگا عقل تیز ہوگی محبت زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے مزاج میں کافور کی امیزش ہوگی جس سے جام پینے والے کو کافور بہشتی کی وجہ خوشبو اور تھندک محسوس ہوگی اور اس کا ذائقہ خوش مزہ ہوگا اگلا موضوع ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہشت والے گھر میں چشمہ یہ بھی سورہ دہر کی آیت نمبر چھے ہے اور وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے اور وہ اسے بہا لے جائیں گے بہا لے جانا یعنی وہ کافور کا وہ چشمہ ہے جسے جہاں مومن لے جانا چاہیں گے آسانی سے ساتھ چلا جائے گا اور یہ صفحہ نمبر 56 اور اگلی پیرگراف کی لائنیں ہیں یہ کہ حضرت امام جافت صدق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چشمہ کا اصل ہی مرکز بہشت کے اندر خانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور وہی سے وہ دوسرے پیغمبروں اور مومنین کے گھروں کو جاری کیا جائے گا اگلا موضوع ہے کہ خدا کے کامل بندے اس بات کو بخوبی جان لینا چاہیے کہ خدا کے کامل عبد ہی عباد اللہ سے مراد ہیں یعنی آیہِ مسکورہ میں عبد سے مراد بالخلق والملک نہیں ہیں کیونکہ اس سے تو ہر انسان مراد لیا جا سکتا ہے بلکہ اس عبد سے مراد عبد باتاتا ہے والخدمتہ ہے یعنی وہ لوگ جو اطاعت و بندگی پروردگار عالم میں حد اکامال کو پہنچے ہوئے ہیں جن کی صفات کو خدا وند عالم نے سورہ فرقان کی آخر میں بیان فرمایا ہے اگلہ پیغراف ہے کہ چونکہ حضرت علی جناب فاطمہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حسنان علیہ وآلہ وسلم ہی بندگی الہی میں تمام عابدوں کے سردار ہیں اور جملہ کاملین سے اکمل ہیں جہازہ اس آئے مبارکہ میں عباد اللہ کا اطلاق انہی مقدس ہستیوں پر ہوتا ہے اور یہ ان کی وہ مدہہ ہے جس سے اوپر کوئی مدہہ ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہاں پر اور پھر صفحہ نمبر ہے یہ ففٹی سیون اور یہاں موضوع ہے کہ اپنا وعدہ وفا کرنے والے ہیں اس سے آگے خد وند عالم ان کی مدہ ہے عظیم و تکریم الہی کے استحقاق کے سبب بیان کرتے ہیں یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر کے عفاہ اہد کیا یعنی مقام اطاعت و بندگی پر وردگار عالم میں علاوہ اس عمر و واجب کے جو خدا نے ان پر کیا وہ خود اپنے اوپر واجب کردہ عمر خدا کو بھی خدا ہی کی بندگی اور اطاعت کے خاطر پورا کرتے ہیں اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمر اطاعت خدا کے علاوہ جو خود عمر خدا کو اپنے اوپر واجب کر کے اس پر عمر کرتا ہے وہ سلسلہ اطاعت میں پہلے سے بہتر ہے اور یہ جملہ گواہی ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ان کی اطاعت و بندگی کی بندگی کے کمال کی تو یہاں پہ ہم اپنے اس آرڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے آرڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے